مللٹ ٹائمز میں خوش آمدید میں ہوں مزر خان اگر درگا پوجہ کے لیے پیسے نہیں دو گئے تو پھر دنگا ہوگا اور مسجد میں آگ لگائی جائے گی ابھی تین دن پہلے درگا پوجہ کے ڈونیشن کہیں یا چندے کے لیے انڈین کلب نام کا ایک گروپ ہے جہاں ان کو چندہ نہیں دیا گیا تو ایک موب جمع ہو گیا درپورا قدم تلا علاقہ ہے وہاں پر کئی مسلمانوں کی دکانوں کو جلایا گیا لوٹا گیا اور ایک مسجد میں بھی توڑ پھوڑ کے ساتھ آگ جنی کی گئی ڈیمیج کیا گیا جانمازوں کو جلایا گیا موب کی طرف سے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی بتایا گیا ہے کہ اس کو بھی جلایا گیا ٹینشن کا ماحول ہے اس طرح کے معاملات کا ذمہ دار کون ہے مہا بی جے پی کی سرکار ہے سرکار نے کیسے ان لوگوں کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ اگر کوئی چندہ نہ دے تو اس کے بدلے موب قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کی دکانوں گھروں عبادت گاؤں کو ڈیمیج کرنے پر اترائیں ان پر حملہ کرنے کا عدکار کون دے رہا ہے جو بھی اس حرکت میں انوالو ہیں ان کو گرفتار کر ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہو یہ بہت بڑی گھر بڑ ہے ایک شخص اپنی فیملی کو لے کر ہسپٹل جا رہا تھا اس سے چندہ مانگا اس نے پیسے نہیں دیا اس پر حملہ کیا گیا پھر دو طرف لوگ اکھٹا ہو گئے اور پھر یہ سب حالات پیدا ہو گئے مسجد میں حملہ کیا گیا گھروں پر حملہ کیا گیا دکانوں کو لوٹا گیا تو یہی کہا جائے گا کہ یہ وہاں کی سرکار کی ناکامی ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے بی جے پی کی جہاں سرکاریں وہاں ایسا ہو رہا ہے راجستان میں بھی دکانوں کو رات و رات توڑ دیا گیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا اس ہنسک جھڑپ کے دوران کئی نیجی سمپتیوں کو نقصان پہنچا اور کچھ دکانوں اور گھروں کو تو لوٹ لیا گیا اور نشانہ بنایا گیا لاتھی چارج کے دوران کئی انیستانی نیواسی بھی گھائل ہوئے لگ بگ جن کی تعداد سترہ بتائی جا رہی ہے اور ایک کی موت بھی بتائی جا رہی ہے حالانکہ ماملے میں پرباویت لوگوں کی صحیح سنکیہ ابھی تک اسپش نہیں ہے جھڑپ کے بعد ترپرا پولیس اور ترپرا اسٹیٹ رائیفلز کے بھاری سرکشہ بلوں کو گھٹنا اس طل پر تینات کیا گیا زلاپرشاسن نے افواہوں کو روکنے کے لیے بھارتی ناغریک سرکشہ سنیتہ کی دھارہ 163 لگا دی اور لوگوں کو اکھٹا ہونے اور باتچیت کرنے کی انومتی نہیں دی گئی ہے شاہین کی موت سے جڑے سندگد پرستیتیوں کے سنبن میں ابھی تک کوئی ادھکاری کی سپشٹی کرن نہیں دیا گیا ہے ماملے میں اب تک قریب آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے لیکن کسی نے یہ خلاصہ نہیں کیا ہے کہ جو نقصان ہو چکا ہے اس سے میں کیسے نمٹیں گے گمبھیر استثی پر پٹی کریا دیتے ہوئے کانگریس ودایت روائے برمن نے کہا کہ کچھ کلب صدق سے مسلم دکنداروں پر درگا پوجہ اس سب کے لیے موٹی رقم دینے کا دباو ڈال رہے تھے جس سے انہوں نے انکار کر دیا اس لیے ویوات بڑھ گیا اور پھر چندہ نہ دینے والوں کی دکانوں کو نوٹنا شروع کر دی انہوں نے کچھ چھیتروں میں ایک ایسپشت ساجش کی اور بھی اشارہ کیا جس کا ادیشے گندہ چرہ درگا نگر اور قدم تلا میں بھیانک سمپردائیک دنگے کرانا تھا پھر شاسن کے کچھ لوگوں نے بھے کا ماحول اور کچھ ساجش سدھانتوں کو چین ہیت کیا جو ویبین دھارمک سموداعوں اور آدیواسی اور غیر آدیواسی آبادی کے بیج سماجک صدباب کو نشٹ کرنا چاہتے تھے دوسری اور سی پی آئی ایم نیتاؤں نے سوشل میڈیا کے انوچی توپیوں کے مادیم سے سنکھیا کو خلاف ہنسا کے لیے عام جنتہ کو اکسانے کے لیے دو کیبینیٹ منتریوں کو ذمہ دار ٹھہر آیا ہے تو ترپورہ میں یہ چندے کو لے کر جو بوال ہوا ہے جس میں مجد میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے کلام پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے اس کو جلایا گیا ہے جانا مازوں کو جلایا گیا ہے مجد میں بہت طریقے سے ڈیمیج کیا گیا مجد کو بری طریقے سے تو ترپورہ میں ہنسا کی جو معاملات ہیں وہ بہت عام ہو چکے ہیں وہ دیکھا جا سکتا ہے کافی ہنسا ہم نے معاملے دیکھے ہیں لیکن چندے کے نام پر مجد کو ڈیمیج کر دینا قرآن پاک کو جلا دینا جانا مازوں کو چلا دینا تو سرکار کو اس پر سنگیال لینا ہوگا جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کے آدھے ہی دینے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ ضرور درج کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں تمام سوچال میڈیا پلیٹفورم پر ملنٹ ٹائمز کو فول اور سبسکرائب کر لیں شکریہ ملنٹ ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آردھک سہائیتہ کیجئے یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤز اور کمزوروں کی آواز ہے آپ ہمیں دیکھیں سنیں پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف سو روپے سے مدد کریں ڈیٹیلز ڈسکرپچن میں موجود ہیں